جہاں دوستو میرے نامے اطول اور سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اطول ٹک بجار ہوں دوستو اس سے پہلے میں نے آپ کو بہت سارے جی کیم پروائیڈ کیے تھے پٹ یہ والا جی کیم تھوڑا ہٹکے یہ ہے اکسلیری جی کیم کیمرہ موڈ کو یہاں پہ سپورٹ کرتا ہے جیسے کی اگر آپ کے پاس میں جیسے میرے پاس ریل می فائیو ہے اور اس میں جو لینس لگے ہوئے پیچھے جو بھی یہاں پہ لینس ہے وائیڈ اینگل لینس یا پھر مایکرو لینس یہ آپ کو جی کیم میں سپورٹ ملے گا اس کا دیکھنے تو کیسے یہ ورک کرے گا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر سے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کرلی جیگا بیل آئیکن کو بھی پریس کرلی جیگا دوستو سے پہلے میں آپ کو اس جی کیم کا ورزن بتا دیتا ہوں یہ جو جی کیم ہے آپ دیکھ سکتے ہو 7.3 والا جی کیم ہے ایک موڈ جی کیم ہے اور اکسلیری کیمرہ یہاں پہ سپورٹ کرے گا جیسے کہ آپ کو ڈسکرپسن باکس میں اس کی لینک مل جائے گی ساتھ ہی ساتھ ایک کونفک فائل بھی مل جائے گی کونفک فائل کے بینا یہ جو جی کیم ہے تھوڑا لیک کرتا ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا پڑے گا ڈاؤن لوڈنگ کرنے کے بعد بھی کونفک فائل ہمیں یہاں پہ کیسے انسٹال کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ جی کیم کو اوپن کریں گے تو اس ٹیپ کا آپ کو یزر انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کو سیٹنگ سیکشن میں چلے جانا ہے اور سیٹنگ سیکشن میں جانے کے بعد نیچے کی طرف اگر سب سے نیچے آپ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھے گا کونفک کا اوپشن کونفک اوپشن پہ یہاں پہ آپ کو ٹیپ کر دینا ہے اور یہاں پہ لکھے گا سیو کو اوپشن دکھے رہا ہے سیو کو اوپشن آپ کسی بھی نام سے یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں مجھلیے ہمیں یہاں پہ فائل مینجر کے اندر جی کیم کا جو ہے وہ فولڈر بنانا ہے تو یہاں پہ جیسے میں ٹائپ کر لیتا ہوں اپنے چینل کے نام سے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے نہیں کیا ہے تو کر لیجے گا سیو کی بٹن پہ ٹائپ کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہے جی کیم کا فولڈر فون مینجر میں بن گیا ہوگا بٹ یہاں پہ آپ کو جو کونفک فائل میں نے دیا ہے ڈسکیپسن باکس میں آپ کو لنک سے یہ کونفک فائل ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تیرہ کے بھی کی اور جیسی آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہو یہاں سے آپ کو اسے کوپی کر لینا ہے اور جو جی کیم کا فولڈر بنانا ہے آپ جی کیم کا فولڈر یہاں پہ سرچ کر لیجے گا ایزیلی آپ کو یہاں پہ جی کیم کا فولڈر مل جائے گا یہاں پہ ٹیپ کریے گا اور کونفک سیون کا فولڈر ملے گا اس کے اندر یہاں پہ جو آپ نے کونفک فائل میرے سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کریے اسے یہاں پہ پیسٹ کر دیجے گا اتنا کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے بیک آ جانا ہے اور اگر آپ کو جی کیم کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ اچھے سے دیکھئے گا جو یہاں پہ کیمرا لکھا ہے یہاں پہ آپ کو جو سینٹر میں جگہ دیکھ رہی یہاں پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے اگر آپ کروگے تو کچھ اس ٹیپ کا اوپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں کینسل کر کے آپ کو ایک اور بار بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمیں یہاں پہ کونفک فائل جو ہے ابھی یہاں پہ انسٹال کرنی ہے تو یہاں پہ دبل ٹیپ اگر اس سینٹر میں آپ کروگے تو یہاں پہ آپ کو چھوز کونفک فائل کا اوپشن آئے گا تو یہاں پہ آپ نے جو فائل ڈاؤنلوڈ کری ہے سائٹ سے وہ فائل آپ کو یہاں پہ سیلیک کرنا ہے ایکس ایمل فائل تو یہ جو سیکنڈ والی فائل ہے یہاں پہ آپ کو سیلیک کر دینی ہے اور یہاں پہ آپ کو ری سٹور کا جو اوپشن ہے اس پہ ٹیپ کر دینا ہے جیسی آپ کروگے تو ری سٹور ہو جائے گا اور آپ کا جی کیم جو ہے کونفک ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے auxiliary camera آپ کو support کرنے لگے گا means جو آپ کے mobile کے جو lens ہے وہ اب gcam میں work کرنے لگیں گے تو یہاں پہ 1x پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کو جانا ہے setting section کے اندر simply then یہاں پہ setting میں آپ کو option مل جائے گا advance کا advance پہ آپ کو tap کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو auxiliary camera کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے ہی آپ اسے tap کرتے ہو یہاں پہ تینوں option جو ہے آپ کو یہاں پہ تینوں option کو on کر دینا ہے اس gcam میں آپ کو sdr++ کا option بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ ہماری setting جو ہے config بغیرے سب ساری ہو چکی ہے اور auxiliary camera جو ہے بھی یہاں پہ work کرے گا آپ دیکھیں یہاں پہ 1x پہ یہ normal camera ہے اور جیسے ہی میں یہاں پہ 2x پہ tap کرتا ہوں آپ کو دیکھ رہا ہوگا right side میں 2x کا option ہے جیسے ہی یہاں پہ 2x میں میں tap کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو wide angle یہاں پہ gcam 7.3 کے اندر work کرنے لگا ہے جو ادھر آپ کو یہاں پہ کچھرا دیکھا ہے اسے یہاں پہ avoid کر دیجئے گا کیونکہ setup میں ادھر ادھر ہوتے رہتا ہے یہاں پہ سامن تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے ہی آپ .6x کرو گے یہاں پہ آپ کا جو ultra micro lens ہے realme کی کوئی بھی mobile other mobile کا تو یہاں پہ جو micro lens ہے وہ اب یہاں پہ work کر رہا ہے اور جیسے آپ 2x پہ tap کرتے ہو تو یہاں پہ wide angle work کرنے لگتا ہے تو یہ جو gcam ہے اس تو mode gcam ہے اور یہاں پہ اگر آپ config کرتے ہو اس فائل سے تو یہاں پہ آپ کا جو stock camera ہے اس کا جو lens ہے stock camera کا یہاں پہ work کرنے لگے گا تو اس طرح سے آپ اسے use mail آ سکتے ہو اور اس کا جو wide angle ہے اس کی جو recording ہے کافی بہتر ہے اگر اب میں stock camera سے work compare کرو تو یہاں پہ night site وغیرے سارے جو function ہے other function gcam کے work کرتے ہیں even یہاں پہ air sticker والا option میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ بھی اگر آپ کے mobile میں نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اسے drag کر کے یہاں سے سلا سکتے ہو اور site میں آپ کو یہ بھی air sticker والا option دیکھنے کو مل جائے گا اور air sticker بھی آپ gcam میں use کر سکتے ہو فلال یہ gcam جو ہے یہ realme 5 میں میں use کر رہا ہوں other mobile کا میں یہاں پہ fully جو function work کریں گے یہ میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا but auxiliary camera support اس سے gcam میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے realme 3 regarding اور بھی کوئی question آپ کے mind میں ہوں گے مجھے کمیٹ سکسن میں جارو سے پوچھے گا یا پھر telegram group کو آپ join کر سکتے ہو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگا تو پلیس سمجھ جانل کو لائک سے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تب تک لیے اندرسو بولتے رہیے پندے ماترم موسیقی